السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے پیارے دوستو تو جیسا کہ ابھی کی سوشیشن آپ کو پتا ہے کافی جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے پہلے تو حضور کی شان میں گستاکی ہوئی وہ ہمارے لئے ناقابل برداش دل بلکل زکمی ہو چکا تھا اس کے مطالق آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کچھ بھی اس طرح کی پرابلم آتی ہے تو نماز پڑھنے کے لئے اس لئے کہا جاتا ہے کہ نماز سے کون سے معاملات حل نہیں ہو سکتے ہیں ہر معاملات ہر پرابلم کا حل نماز ہے کہ جب کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ تنہا ہم ہے تو اللہ تو تنہا نہیں چھوڑتا وہ اپنے بندے کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دعاوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نماز سے دور ہے اور حلال کا بھی مسئلہ رہتا ہے بس گئے یہاں وہاں کا جو بھی ہمیں ملیا ہے ہم اسے ٹرائے کر لیتے ہیں تو جس کی وجہ سے چالیس دن تک دعاوں کا اثر جو ہے وہ ہمیں نہیں دکھتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چالیس دن پورا ہونے سے پہلے ہی ہم جو گوشت ہے وہ زبیہ گوشت ہوتا ہے وہ بد عقیدہ سے زبا کیا ہوا یا اس کے عدعوت میں خوافی کہ ہم کبھی اس لائق ہوتے ہی نہیں ہیں کہ دعا کریں اور اس کا اثر دکھیں تو خاص طور پر یہ بات دھیان رکھیں کہ آپ اپنے پیٹ میں کیا گزہ دال رہے ہیں ہمارے پیٹ میں کیا جا رہا ہے لال کے معاملے میں احتیاط کیجئے اور اللہ تبارک وطالہ سے دعا کیجئے اور اسی طرح کے اور ویڈیو سے بھی آئیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنی کمنٹس ضرور کیجئے میں آپ کی کمنٹس پڑھتا ہوں تو میں دعا ہوں سے دعا کیلئے اللہ حافظ